دوستو یہ خبر مجفر نگر سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر مسلمانوں کو ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے کہ آپ یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے اور یہ جو مسجد ہے دوستو سو ڈیٹھ سو سال پرانی مسجد بتائی جا رہی ہے یہ مسجد اور مندر دونوں برابر برابر میں ہیں لیکن دوستو اچانک سے خبر یہ ملتی ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کی انٹری پر روک لگا دی ہے مسجد میں دراصل دوستو یہ جو مسجد ہے یہ مجفر نگر کی جو جیل ہے اس کے باہر بنی ہوئی ہے اب اس مسجد میں مسلمان سو ڈیٹھ سو سال سے لگاتار نماز پڑھتے آ رہے تھے یعنی اس جیل کے باہر جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کے آس پاس جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں یا پھر مسلمان وہاں پر کام وغیرہ کرتے ہیں جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ مسلمان وہ جو مسجد سو ڈیٹھ سو سال پرانی ہے انگریزوں کے جمانے میں بنی تھی ایسا بتایا جا رہا ہے اسی میں جا کر یہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں لیکن اب دوستو جیلر صاحب نے سرکسہ کا حوالہ دیتے ہوئے ان مسلمانوں کی انٹری پر روک لگا دی ہے کہ یہ جو جگہ ہوتی ہے جیل یہ ایک سرکسید جگہ ہوتی ہے بہاری آدمیوں کو یہاں پر علاؤ نہیں کیا جاتا اس طرح کا حوالہ دیتے ہوئے مسلمانوں کی انٹری پر نماز پڑھنے پر روک لگا دی ہے خبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں لکھا ہے یو پی کی اس مسجد میں مسلموں کے لیے نو انٹری ایک سو چھاسی سال پہلے ہوتا نرمان کیا ہے پورا معاملہ اب پورا معاملہ دوستو وہاں کے جو استھانی لوگ ہیں آس پاس کے لوگ ہیں جو اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے ان کی بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا وہ لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس معاملے پر انہوں نے کیا کچھ کہا ہے کب سے وہ نماز پڑھتے آ رہے تھے لیکن آپ لوگ یہ خبر دیکھئے ٹی وی نائن بھارت برشکی انہوں نے لکھا ہے سال تیرہ سو اٹس میں بنی مجفر نگر کی جیل کے پریسر میں انگریجی حکومت کے جمانے سے ایک مندر اور ایک مسجد ایک دوسرے کے برابر برابر میں بنے ہیں دونوں میں ہی سو ایک سو پچاس سالوں سے جیل پریسر اور آس پاس رہنے والے ہندو اور مسلم اپنے اپنے دھرم کے مطابق اوپر والے کی عبادت کرنے آتے ہیں لیکن دوستو ابھی مسلموں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے جیل کے بہاری گیٹ پر استحت پولیس جوگی سے ہی نمازیوں کو واپس لوٹا دیا گیا جیل پرشاسن اس ویوستہ کے پیچھے سرکشہ کارانوں کا حوالہ دے رہے ہیں اس خبر کے مطابق اس خبر میں یہ بھی لکھا ہے جو وہاں پر استھانی لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں چوکی سے ہی ان کو واپس بھیج جا جا رہا ہے اور اگر دوستو وہ لوگ نہیں جاتے ہیں تو ان کو جیل میں ڈالنے کا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے کی دھمکیا بھی دی جا رہی ہے ایسا اس خبر میں لکھا ہوا ہے باقی تو استھانی لوگ جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس مسجد میں جو کی سو ڈیڑھ سو سال پرانی مسجد ہے اس میں سو ڈیڑھ سو سال سے ہی نماز پڑھتے آ رہے تھے لیکن اب دوستو اچانک سے پتا نہیں کیا ہوا سرکشہ کا حوالہ دیتے ہوئے جیلر صاحب نے مسلمانوں کے انٹری پر روک لگا دیا کہ اب مسلمان اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے پہلے آپ یہ جو انٹرویو ہے ایک بائٹ دے رہے ہیں ماں کے جو استھانی لوگ ہیں ان کو سن لیجئے آپ کا نام کیا ہے جی منتجر نام ہے منتجر آپ جیل کے باہر ہیں تو کیا پورا معاملہ اور یہاں آپ کیا کرتے ہیں پندرہ پیس سال سے نماز پڑھنا آتے ہیں کل آئے تو کوئی انہوں کو آگے نماز کو پڑھنے جائے گا ہم کو آپس کر دیا ہم رات آئے پھر رات بھی آپس کر دیا جانے دیں چوکی بیسے ہاں سے کیا کہا جا رات کہ جی یہاں نماز پڑھیں گا آپ کھیں اور پڑھو کیوں باشی تو یہ جان سکتا ہے بھائی ہم تو پولیس بھائی ہم رکھیں تو ہم رکھ جائیں گے ہم کونسا کو یہاں سے وہ کرنا آج ہم تو نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے دیا کب سے بند ہے نماز کل تو کل نہیں جانے دیا پرسو انہیں بچھے گوی جانے کرا جو بچھی نہیں پھر آئے نہیں جا ہم آج کل تو وہاں پڑھ گئے تھے پڑھنے مسجد میں آج مولے میں ہی پڑھتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے اندر نہیں ہے نماز پڑھنے دیں یہاں آس پاس میں اور کتنی مسجد ہیں مسجد پر ہے جی پڑھنے طرف یہاں کوئی مسجد یہاں پر لگ بک کتنے لوگ ایسے ہیں مسلم آبادی کتنے مسلم ہیں 10-57 گھر ہیں یہاں پر اور 10 بھائی 10 گندار 10-15 کتنے لوگ ہوں گے ٹوٹل تو دیکھا دوستو آپ لوگوں نے یہ خبر تھی اور آپ لوگوں نے سنھی لیا کیا کچھ ہوا کیا کچھ کہہ رہے ہیں استانیے لوگ تو یہ خبر اس وقت سوسل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہے ہیں کیونکہ دوستو سو ڈیٹھ سو سال پرانی مسجد جس میں مسلمان سو ڈیٹھ سو سال سے نماز پڑھتے ہوئے لگاتار آ رہے تھے اور آج تک کوئی بھی ایسی گھٹنا نہیں گھٹی جس سے مسلمانوں کی انٹری پر روک لگائی جا سکے لیکن اب اچانک سے سو اکسا کا حوالہ دیتے ہوئے مسلمانوں کی انٹری پر روک لگا دی ہے کہ اب مسلمان اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھیں گے اپنی رہے نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتا دیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بھی شیئر کر دیں